پیش خدمت ہیں حیرت انگیز عبرتناک اور سبق آموز واقعات و حکایات چڑیا اور اندھا سانپ عزیزانِ گرامی ڈاکووں کا ایک گروہ ڈکیتی کے لیے ایسے مقام پر پہنچا جہاں کھجور کے تین درخت تھے ایک درخت ان میں خشک یعنی بغیر کھجوروں کے تھا ڈاکووں کے سردار کا بیان ہے میں نے دیکھا ایک چڑیا پھلدار درخت سے اُڑ کر خشک درخت پر جا بیٹھتی ہے اور تھوڑی دیر بعد اُڑ کر پھلدار درخت پر آتی ہے پھر وہاں سے اُڑ کر دوبارہ اسی خشک درخت پر آ جاتی ہے اسی طرح اس نے بہت سارے چکر لگائے میں تاجب کے مارے خشک درخت پر چڑھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں ایک اندھا سامپ مو کھولے بیٹھا ہے اور چڑیا اس کے مو میں خجور رکھ جاتی ہے یہ دیکھ کر میں رو پڑا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ارض گزار ہوا یا الہی ایک طرف یہ سامپ ہے جس کو مارنے کا حکم تیرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے مگر جب تُو نے اس کی آنکھیں لے لی تو اس کے گزارے کے لیے ایک چڑیا مقرر فرما دی دوسری طرف میں تیرہ مسلمان بندہ ہونے کے باوجود مسافروں کو ڈرہ دھمکا کر لوٹ لیتا ہوں اسی وقت غیب سے ایک آواز گونج اٹھی اے فلان توبہ کے لیے میرا دروازہ کھلا ہے یہ سن کر میں نے اپنی تلوار توڑ لانی اور کہنے لگا میں اپنے گناہوں سے باز آیا میں اپنے گناہوں سے باز آیا پھر وہی غیبی آواز سنائی دی ہم نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے جب اپنے رفاقہ کے پاس آ کر میں نے ماجرہ کہا تو وہ کہنے لگے ہم بھی اپنے پیارے پیارے اللہ عزوجل سے صلاح کرتے ہیں چنانچہ انہوں نے بھی سچے دل سے توبہ کی اور سارے حج کے ارادے سے مکہ مکرمہ کی جانب چل پڑے تین دن سفر کرتے ہوئے ایک گاؤں میں پہنچے تو وہاں ایک نابینہ بڑھیا دیکھی جو میرا سردار کا نام لے کر پوچھنے لگی کیا اس قافلے میں وہ بھی ہے میں نے آگے بڑھ کر کہا جہاں وہ میں ہی ہوں کہو کیا بات ہے بڑھیا اٹھی اور گھر کے اندر سے کپڑے نکال لائی اور کہنے لگی چند روز ہوئے میرا نیک فرزند انتقال کر گیا ہے یہ اسی کے کپڑے ہیں مجھے تین رات متوارتر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں تشریف لاکر تمہارا نام لے کر ارشاد فرمایا ہے کہ وہ آ رہا ہے یہ کپڑے اسے دے دینا میں نے اسے وہ مبارک کپڑے لیے اور پہن کر اپنے رفقہ سمیت مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گیا واہ میرے مولا تیرے بھی کیا شان ہے تُو نے چڑیا کو اندھے سام کی خادمہ بنا دیا تیرے رزق فراہم کرنے کے اندر بھی کیا خوبی ہے برادران اسلام بے روزگاری اور روزی کی تنگی پر گھبرانے والوں شیطان کے وسوسوں میں نہ آؤ باروے پالے کی پہلی آیت میں اشاد خداوندی ہے جس کا ترجمہ ہے اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو اس آیت کریمہ کے زمین پر چلنے والے کا اس لئے ذکر فرمایا کہ ہم کو انہیں کا مشاہدہ ہوتا یعنی دیکھنا ملتا ہے ورنہ جنات ملائکہ وغیرہ سب کو رب روزی دیتا ہے اس کی رزاقیت یعنی رزق دینے کی صفت صرف ہیوانوں پر منحسن نہیں ہے جو جس روزی کے لائق ہے اسی کو وہی ملتی ہے بچے کو ماں کی پیٹ میں اور قسم کی روزی ملتی ہے اور پیدائش کے بعد دانت نکلنے سے پہلے اور طرح کی بڑے ہو کر اور طرح کی بارگاہی رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بار فقرہ صحابہ اکرام نے اپنا قاسد یعنی نمائندہ بھیجا جس نے حاضر خدمت ہو کر عرض کی میں فقرہ یعنی غریبوں کا نمائندہ بن کر حاضر ہوا ہوں مصطفیہ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں بھی مرحبا اور انہیں بھی جن کے پاس سے تم آئے ہو تم ایسے لوگوں کے پاس سے آئے ہو جن سے میں محبت کرتا ہوں قاسد نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقرہ یعنی غریبوں نے یہ گزارش کی ہے کہ مالدار حضرات جنت کے درجات لے گئے وہ حج کرتے ہیں اور ہمیں اس کی استطاعت یعنی طاقت اور قدرت نہیں وہ عمرہ کرتے ہیں اور ہم اس پر قادر نہیں وہ بیمار ہوتے ہیں تو اپنا زائد مال صدقہ کر کے آخرت کے لیے جمع کر لیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری طرف سے فقرہ کو پیغام دو کہ ان میں سے جو اپنی غربت تین ایسی باتیں ملیں گی جو مالداروں کو حاصل نہیں ایک جنت میں ایسے بالا خانے یعنی بلند محلات ہیں جن کی طرف اہل جنت ایسے دیکھیں گے جیسے دنیا والے آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہیں ان میں صرف فقر یعنی غربت اختیار کرنے والے نبی شہید فقیر آدھے دن ان کی مقدار یعنی پانچ سو سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے قاسد نے واپس جا کر فقرہ یعنی غریبوں کو یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنایا تو انہوں نے کہا ہم راضی ہیں ہم راضی ہیں برادران اسلام فقیروں کے تو دنیا و آخرت میں وارے ہی نیارے ہیں یاد رہے فقیر وہی اچھا ہے جو اللہ عزوجل کی رضا پر راضی رہتے ہوئے سبر و قناعت اختیار کرے اور گلے شکوے سے بچا رہے یاد رہے یہاں فقیروں سے مراد بھکاری نہیں ہے فقر کی تعریف یہ ہے کہ جس شے کی حاجت ہے وہ موجود نہ ہو جس چیز کی ضرورت ہی نہیں اگر وہ نہ پائی جائے تو اسے فقر نہیں کہا جاتا نیز جس شخص کے پاس مطلوبہ شاہ موجود بھی ہو اور اس کے قابو میں بھی ہو تو ایسا شخص فقیر نہیں کہلاتا دوستو سچ پوچھئے تو غربت بھی بہت بڑی نعمت ہے جبکہ صبر و رضا کی سعادت بھی ساتھ ملے کیونکہ غریب و مسکین مگر صابر و شاکر بندے پر اللہ رب العزت کی کامل یعنی پوری نظر رحمت ہوتی ہے چنانچہ حضرت سیدنا موسی قلیم اللہ علیہ السلام کا گزر ایک ایسے شخص کے پاس سے ہوا جو پتھر کو تکیہ بنائیں چادر اوڑے زمین پر سو رہا تھا اس کا چہرہ اور داڑی گرد آلوت تھے آپ علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں عرص کیا یا اللہ تیرہ یہ بندہ دنیا میں ضائع ہو گیا ہے اللہ عزو جل نے آپ کی طرف وحی فرمائی اے موسی کیا آپ نہیں طور پر نظر رحمت کرتا ہوں تو دنیا کو اس سے مکمل طور پر دور کر دیتا ہوں حضرت سیدنا ابو سلیمان درانی رحمت اللہ لے فرماتے ہیں جس جائز خواہش کے پورا کرنے پر قدرت حاصل نہ ہو اس سے محرومی پر حسرت سے فقیر کی نکلنے والی آ مالدار کی ہزار سال کی عبادت سے افضل ہے حضرت سیدنا زہاق رحمت اللہ فرماتے ہیں جو شخص بازار جائے اور کسی چیز کو دیکھ کر اسے خریدنے کی دل میں خواہش پیدا ہو لیکن ثواب کی امید پر وہ صبر کرے تو اس کے لئے یہ عمل راہ خدا میں ایک ہزار دینار صدقہ کرنے سے افضل ہے دوستو اب ذرا حاجت چھپانے کی فضیلت سماد فرمائیں دوسروں کو خامہ خام اپنے دکھلے سنانے سے پریشانی تو دور ہونے سے رہی الٹا مسیبت چھپانے اور صبر کرنے کے ذریعے عجر کمالے کا موقع ضائع ہو جاتا ہے کیونکہ کسی ایک فرد کو بھی بلا وجہ اپنا مرض یا دکھ بیان کر دیا یا بے سبب اپنے زبان چہرے یا دیگر آزاز سے اس کے آگے بیچینی اور بے قراری ظاہر کی تو صبر کا عجر جاتا رہتا ہے دوستو اب سماعت فرمائے ایک حکایت بے روزگالی سے تنگ آنے تنگ دستی سے گھبرانے کاروبار کی کمی کے باعث غم کھانے مالداروں کو دیکھ کر اپنی غربت پر دل جرانے والے اپنے غمگین دل کو تسلی دلانے کے لیے ایک ایمان افروز حکایت مرحضہ فرمائے ایک نبی علیہ السلام دریہ کے کنارے سے گزرے تو دیکھا کہ ایک شخص مچھلی کا شکار کر رہا ہے اس نے بسم اللہ یعنی اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں کہہ کر دریہ میں جال پھینکا لیکن کوئی مچھلی نہ آئی پھر ایک اور شکاری کے پاس سے گزرے اس نے شیطان کا نام لے جال ڈالا تو اتنی زیادہ مچھلیاں نکلیں کہ ان کا وزن کرنا مشکل ہو گیا ان نبی علیہ السلام نے بارگاہ خدا بندی میں عرض کی یا اللہ یہ تو معلوم ہے کہ یہ سب تیرے ہی طرف سے ہے لیکن اس کی حکمت جاننا چاہتا ہوں اللہ نے جل نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا میرے بندے کو ان دونوں یعنی مچھلی پکڑنے والوں کا اخراوی مقام دکھاؤ جب انہوں نے بسم اللہ پڑھ کر جال ڈالنے والے کو ملنے والی آخرت کی عزت و عظمت اور شیطان کا نام لے کر جال ڈالنے والے کو آخرت کی رسوائی اور ظلت ملحیظہ فرمائی تو عرض گزار ہوئے اے رب کریم میں راضی ہوں اللہ عزوجل کے محبوب دانہ غیوب صل اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے جنت میں جھانکا تم وہاں زیادہ غریب لوگ دیکھے اور دوزق ملحیظہ کی تم وہاں مالداروں اور ایک روایت میں ہے آپ صل اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے پوچھا مالدار لوگ کہاں ہیں تو بتایا گیا انہیں ان کی مالداری نے روک رکھا ہے روایت میں ہے کہ میں نے دوزق میں عورتوں کی کسرت دیکھ کر سبب پوچھا تو بتایا گیا انہیں دو سرخ چیزوں یعنی سونے اور زافران یعنی ان کو زیورات اور خاص قسم کے رنگین لباس نے روک رکھا ہے مشہور صحابی حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عن ایک روز اپنے احباب یعنی دوستوں میں تشریف فرما تھے آپ کی زوجہ محترمہ آئیں اور کہنے لگیں آپ یہاں انہوں نے جواب دیا یہ کیوں بھولتی ہو کہ ہمارے سامنے ایک نہای دشوار گزار گھاٹی ہے جس سے حلقے سامان والوں کے سوا کوئی نجات نہیں پائے گا یہ سن کر وہ خوشی کے ساتھ واپس چلی گئی دوستو آپ نے صحابی رسول حضرت سیدنا ابو دردہ رضی قدر قناعت پسند تھے اور آپ کی اہلیہ محترمہ بھی کیسے اطاعت گزار تھی کہ گھر میں کھانے کے لئے کچھ نہ ہونے کے باوجود شہر نامدار کا خوف خدا سے جملہ سن کر واپس لوٹ گئیں ہمیں بھی تنگ دستیوں اور گھرے لو پریشانیوں سے گھبرا کر شکوہ شکایت کرنے کے بجائے ہمیشہ اللہ عزو جل کی رضا پر راضی رہنا چاہیے زبان پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے نبی کے نام لیوہ غم سے گھبرایا نہیں کرتے دوستو سونک انٹرپرائزز کی جانب سے یہ بیان آپ کے خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے ایک ممتاز عالم دین فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بیت المقدس کی پہاڑیوں میں مسروف عبادت تھا کہ میں نے انتہائی پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر گھومتے ہوئے ایک نوجوان کو دیکھا غم خاری کی نیت سے میں اس نوجوان کے پاس آیا اور سلام کے بعد اس سے پریشانی کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا ہمارے ایک پڑوسی اپنے بھائی کی موت پر اس قدر غم میں مبتلا ہے کہ ہر لمحہ آہزاری ہی کرتا رہتا ہے اور اسے کسی کروٹ چین نہیں مہربانی فرما کر آپ میرے ساتھ چلیے تاکہ اس سے تازیت کر کے اسے تسلی دے شاید آپ کے دل جوئی فرمانے سے اسے قرار آ جائے چنانچہ میں نے چلنے پر آمادگی ظاہر کی تو وہ نوجوان مجھے ساتھ لے کر غم سے نڈال ایک شخص کے پاس پہنچا ہم نے اسے تازیت کی مگر اس نے کوئی تبجہ نہ دی بلکہ آہزاری کرنے لگا تو ہم نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا اے اللہ ازوجل کے بندے اس طرح بے سبری کا مظاہرہ نہ کر اللہ سے ڈر اور سبر سے کام لے بے شک موت ہر کسی کو آنی ہے جس نے بھی زندگی کا سفر شروع کیا اس کی منزل و انتہا موت ہے موت ایک ایسا پل ہے جس سے ہر ایک نے گزر نا ہے کچھ گزر گئے کچھ گزر رہے ہیں اور کچھ کو اب ہی اپنی باری پر گزر نا ہے ہماری باتیں سن کر وہ شخص کچھ یوں گویا ہوا میرے بھائیو تم نے بلکل ٹھیک کہا تمہاری باتیں برحق ہیں موت واقعہ ہر کسی کو آنی مگر میری آہوزاری کا سبب بھائی کی موت نہیں بلکہ یہ ہے کہ میرا بھائی قبر میں بہت بڑی مسیبت کا شکار ہے اس کی بات سن کر ہم نے کہا سبحان اللہ کیا تم غیب جانتے ہو جو تمہیں معلوم ہو گیا کہ تمہارا بھائی قبر میں عذاب سے دو چار ہے تو وہ کہنے لگا نہیں میں غیب تو نہیں جانتا مگر جو ہولناک منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ مجھے کسی کروٹ چین نہیں لینے دیتا ہمارے اسرار پر آخر کار اس نے اپنا واقعہ کچھ یوں سنایا جب میرے بھائی کا انتقال ہوا اور تجہیز تکفین کے بعد ہم نے اسے قبرستان میں دفن کر دیا تو لوگ واپس آ گئے مگر میں کچھ دیر قبر کے پاس کھڑا رہا اچانک میں نے ایک دردناک آواز سنی گویا کہ کوئی انتہائی تکلیف کے عالم میں بچاؤ بچاؤ کی صدائیں دے رہا ہے میں نے ادھر ادھر معلوم ہوا یہ پردرد آواز تو میرے بھائی کی ہے جو قبر کے اندر سے آ رہی ہے میں بیچین ہو کر قبر کھودنے لگا تو ایک غیبی آواز نے مجھے چونکا دیا اے اللہ ازوجل کے بندے قبر مت کھود یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے اسے پوشیدہ ہی رہنے دے آواز سن کر میں ڈر گیا اور قبر کھودنے سے باز آ گیا جب وہاں سے اٹھ جانے لگا تو میں نے پھر اپنے بھائی کی درد ناک آواز سنی جو بڑے کرب سے بچاؤ ہو بچاؤ کو کر رہا تھا مجھے اپنے بھائی پر ترس آنے لگا اور میں نے دوبارہ قبر کھودنے شروع کر دی ابھی میں نے تھوڑی سی مٹی ہٹائی ہی تھی کہ پھر مجھے غیبی آواز سنائی دی اللہ کے رازوں کو نہ کھولو اور قبر کھودنے سے باز رہو غیبی آواز سن کر میں نے دوبارہ قبر کھودنا بند کر دی اور وہاں سے جانے لگا تو اس بار میرے بھائی نے جس قرب سے مجھے پکارا تو مجھ سے رہا نہ گیا بلکہ اس پر رحم آیا اور میں نے پختہ ارادہ کر لیا کہ اب تو ضرور قبر کھودوں گا چنانچہ میں نے قبر کھودنا شروع کی جیسے ہی میں نے قبر سے سلہ رائی تو قبر کا جس بھائی کو دفن کیا تھا اس کا سارا جسم نہ صرف آگ کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا بلکہ قبر گویا کہ جہنم کی آگ سے بھری ہوئی تھی اپنے بھائی کو اس حالت میں دیکھ کر مجھ سے رہا نہ گیا اور اسے زنجیروں سے آزاد کرانے کے لیے میں نے بڑی بیتابی سے اپنا ہاتھ اس کی گردن میں بندی ہوئی زنجیروں کی طرف بڑھایا جیسے ہی میرا ہاتھ زنجیر کو لگا میرے ہاتھ کی انگلیاں گویا کہ گرم لوہی کی طرح پگل کر ہاتھ سے جدہ ہو گئی تکلیف کی شدت سے میری چیخیں نکل گئی اور ہوا میں نے قبر کو بند کیا اور وہاں سے بھاگ نکلا دیکھنا چاہتے ہو تو یہ دیکھو میرے ہاتھ کی انگلیاں اتنا کہنے کے بعد اس نے چادر سے اپنا ہاتھ نکالا تو واقعی اس کی چار انگلیاں غائب تھیں اور ہاتھ پر زحم کا عجیب و غریب مشان موجود تھا وہ علی حمدین فرماتے ہیں کہ یہ دیکھ کر ہم نے اللہ عزوجل کے عذاب سے آفیت طلب کی اور وہاں سے چلے آئے عزیزان گرامی ایک دفعہ کچھ لوگوں نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرص کی ہم حج کے ارادے سے آ رہے تھے کہ راستے میں ہمارے ایک ساتھی فوت ہو گیا ہم نے اس کی تجہیز و تکفین کا بندبس کر قبر کھو دی تو وہ سامپوں سے بھر گئی ہم نے اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ قبر کھو دی تو وہاں بھی ایسے ہی ہوا اسی طرح تیسری جگہ بھی یہی واقعہ ہوا نے فرمایا کہ یہ اس کے آمال کا بدلہ ہے جاؤ اور اسے اسی سامپوں سے بھری قبر میں دفن کر دو اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اگر تم پوری زمین بھی کھود ڈالو گے تو ہر جگہ انہی سامپوں کو پاؤ گے لہٰذا انہوں نے جا کر انہیں سامپوں کے ساتھ اسے دفن کر دیا پھر واپسی پر جب اس کا سامان دینے کے لئے اس کے گھر گئے تو اس کی بیوی سے پوچھا وہ کیا کام کیا کرتا تھا تو اس کی بیوی نے جواب دیا وہ گندم بیچا کرتا تھا اور روزانہ اس میں سے اپنے گھروانوں کے لئے کھانے کی مقدار کے برابر گندم نکال کر اتنے ہی مقدار میں رد گندم اس میں ڈال دیتا تھا برادران اسلام ہم اپنے ہاتھوں سے مردوں کو قبر میں اتارتے ہیں لیکن ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ ایک دن ہمیں بھی اندھیری قبر میں اترنا ہے اور یاد رکھیں قبر ہمیں نہیں بھولتی قبر روزانہ پانچ مرتبہ یہ ندہ کرتی ہے اے آدمی تو میری پیٹ پر چلتا ہے حالانکہ میرا پیٹ تیرا ٹھکانا ہے اے آدمی تو مجھ پر امدہ امدہ کھانے کھاتا ہے انقریب میرے پیٹ میں تجھے کیلے کھائیں گے دوستو بنی اسرائیل کا ایک مغرور آدمی اپنے بند کمرے میں گھر والوں میں سے کسی کے ساتھ ترہائی میں تھا کہ اتنے میں ایک شخص اس کی طرف ایک دم لپکا اس مغرور نے کہا اندر داخلے کی تمہیں کس نے اجازت دی اور تم ہو کون نووارد نے کہا مجھے اس گھر کے مالک نے اجازت دی اور نہ مجھے کسی کا دب دب ڈرا سکتا ہے نہ مجھ سے کوئی مغرور اور سرکش بچ سکتا ہے یہ سن کر وہ مغرور آدمی خوف سے تھر تھر اٹھا اور مو کے بل گر پڑا پھر انتہائی زلط کے ساتھ مو اٹھا کر بولا آپ ملک الموت علیہ السلام معلوم ہوتے ہیں اس نے عرض کی کیا مجھے محلت مل سکتی ہے تاکہ توبہ کر کے نیکیوں کا عہد کروں فرمایا نہیں تمہارے سانس پورے ہو چکے ہیں بولا مجھے کہاں لے جائیں گے فرمایا اس مقام پر جہاں تو نے آمال بھیجے ہیں اور اس گھر کی طرف جو تو نے تیار کیا ہے بولا افسوس میں نے نہ کوئی نیکی آگے بھیجی ہے نہ ہی کوئی اچھا گھر تیار کیا ہے ملک الموت علیہ السلام نے فرمایا پھر تو تجھے اس بھڑکتی آگ کی طرف لے جائے جائے گا جو تیرا گوشت پوس نوچ لے گی یہ کہہ کر ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ مردہ ہو کر گر پڑا گھر میں کوہرام مچ گیا چیخ پکار رونہ دھونہ مچ گیا اگر ان سوگواروں کو اس کے برے انجام کا پتہ چل جاتا تو اس سے بھی زیادہ رونہ دھونہ مچ آتے یاد رکھ ہران آخر موت ہے بنت امت انجان آخر موت ہے ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کر نا آخر موت ہے دوستو منقول ہے کہ شام کے وقت ایک گھڑ سوار مسافر ایک وادی میں داخل ہوا تو شام کے سائے گہرے ہوتے دیکھ کر اس نے سوچا رات کی تاریخ چھانے سے قبل کوئی محفوظ سکھانا تلاش کرنا چاہیے چنانچہ اسے وادی میں ایک لڑک نظر آیا اس لڑکے سے اس نے پوچھا آبادی کدھر ہے لڑکے نے عرض کی اس پہاڑی پر چڑھ کر دیکھیں گے تو دوسری طرف آپ کو آبادی ہی آبادی نظر آئے گی جب اس شخص نے پہاڑی پر چڑھ کر دوسری طرف دیکھا تو اسے آبادی کی بجائے ایک قبرستان دکھائی دیا جس میں ہر طرف بربادی اور بیرانی کے آثار نمائی تھے وہ دل میں کہنے لگا یقینا یہ لڑکا بے وقوف ہے جو آنے جانے والے انجان مسافروں کو پریشان کرتا ہے یا پھر انتہائی اقل مند ہے اور اس کے قبرستان کی طرف اشارہ کرنے میں کوئی حکمت پوشیدہ ہے یہ سوچ کر وہ حقیقت حال جاننے کے لئے واپس آیا اور اس لڑکے سے پوچھا میں نے آبادی کے مطالق پوچھا تھا مگر تم نے قبرستان کا راستہ کیوں دکھا دیا تو لڑکے نے بسد احترام کہا جناب میں نے گھاٹی کے اس طرف کے کسیر لوگوں کو اس طرف جاتے تو دیکھا ہے لیکن ادھر والوں کو کبھی اس طرف آتے نہیں دیکھا لہٰذا میرے خیال میں تو آبادی ادھر ہے نہ کہ ادھر ہاں اگر آپ مجھ سے پوچھتے کہ مجھے اور میرے جانور کو ٹھکانہ کہاں مل سکتا ہے تو میں آپ کو ادھر بھیجتا نہ کہ ادھر دوستو ایک گاؤں میں ایک لاواریز کلین شیو نوجوان مرہ ہوا پایا گیا لوگوں نے مل کر اس کو دفنہ دیا اتنے میں مرہوم کے عزیز آ پہنچے اور کہنے لگے ہم اس کی لاش کو نکال کر لے جائیں اور اپنے گاؤں میں دفنائیں لہذا قبر دوبارہ کھو دی گئی جب چہرے کی طرف سے سل ہٹائی گئی تو لوگوں کی چیغہ نکل گئی کفن چہرے سے ہٹا ہوا تھا اور کلین شیو نوجوان کے چہرے پر کالے کالے بچھووں کی کالی کالی داڑی بنی ہوئی تھی گھبرا کر جلدی جلدی سل رکھی گئی مٹی ڈالی گئی اور لوگ بھاگ گئے عزیزان گرامی ہماری دنیاوی اور اخراوی زندگی کی درمیان موت کی گھاٹی حائل ہے جس دن ہم نے یہ گھاٹی عبور کر لی کبھی واپس نہ ہوگی لہذا موت کی اس پرخطر گھاٹی کو یاد رکھئے کہ جسے ہر ایک نے پار کرنا ہے اور کبھی بھی غفلت اختیار نہ کیجئے کامیاب اور اقل مند وہی ہے جو دوسروں کو مرتا دیکھ کر اپنی موت یاد کرے اور قبر و آخرت کی تیاری کر لی جیسے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی ان سے منقول ہے یعنی سعادت مند وہ ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے یاد رکھئے غفلت کے ساتھ موت کو یاد کرنے سے یہ سعادت حاصل نہیں ہوگی کہ اس طرح تو انسان ہمیشہ جنازے دیکھتا ہی رہتا ہے اور کبھی اپنے ہاتھوں سے بھی انہیں قبر میں اتارتا ہے تصور موت کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ کبھی کبھی تنہائی میں دل کو ہر طرح کے دنیاوی خیالات سے پاک کر کے پھر پہلے اپنے ان دوستوں رشتداروں کو یاد کیجئے جو وفات پا چکے ہیں اپنے قرب و جوار میں رہنے والے فوت شدہ گان میں سے ایک ایک کو یاد کیجئے اور تصور میں ان کے چہرے سامنے لائیے اور خیال کیجئے کہ وہ کس طرح دنیا میں اپنے اپنے منصب اور کام میں مشغول لمبی لمبی امیدیں باندھے دنیاوی تعلیم کے ذریعے مستقبل کی بہتری کے لیے کوشان تھے اور ایسے کاموں کی تدبیر میں لگے تھے جو شاید سال ہا سال تک مکمل نہ ہو سکے دنیاوی کاروبار کے لیے وہ ترہ ترہ کی تکلیف اور مشقتیں برداشت کیا کرتے تھے وہ صرف اس دنیا ہی کے لیے کوششوں میں مصروف تھے اسی کی آسائشیں انہیں محبوب اور اسی کا آرام انہیں مرغوب تھا وہ یوں زندگی گزار رہے تھے گویا انہیں کبھی مر نہیں چنانچہ وہ موت سے غافل خوشیوں میں بدمست اور کھیل تماشوں میں مگن تھے ان کے کفل بازار میں آ چکے تھے لیکن وہ اس سے بے خبر دنیا کی رنگینیوں میں گم تھے آہ اسی بے خبری کے عالم میں انہیں یکی موت نے آ لیا اور وہ قبروں میں پہنچا دئیے گئے ان کے ماباب غم سے ڈھال ہو گئے ان کی بیوائیں بے حال ہو گئیں ان کے بچے بلکتے رہ گئے مستقبل کے حسین خوابوں کا آئینہ چکنا چور ہو گیا امیدیں ملیہ میٹ ہو گئیں ان کے کام ادھورے رہ گئے دنیا کر کے مزے سکھا رہے ہیں اور ان کو بھول چکے ہیں اس تصور کے بعد اب ان کے قبر کے حالات کے بارے میں غور کیجئے کہ ان کے بدن کیسے گل سڑ گئے ہوں گے آہ ان کے حسین چہرے کیسے مسخ ہو گئے ہوں گے وہ کھل کھلا کر ہستے تھے تو مو سے پھول جھڑتے تھے مگرا ان کے وہ چمکیلے خوبصورت دانت جھڑ چکے ہوں گے اور مو میں پی پڑ گئی ہوگی ان کی موٹی موٹی دلکش آنکھیں اُبل کر رخصاروں پر بہ گئی ہوں گی ان کے ریشم جیسے بال جھڑ کر قبر میں بکھر گئے ہوں گے ان کی باریک اونچی خوبصورت ناکھ میں کیلے گھسے ہوں گے ان کے گلاب کی پنکھڑیوں کے مالند پتلے پتلے نازک ہونٹوں کو کیلے کھا رہے ہوں گے وہ نننے نننے بچے جن کے توتلی باتوں سے غمزدہ دل کھل اٹھتے تھے مرنے کے بعد ان کی زبانوں پر کیلے چمٹے ہوں گے نوجوانوں کے قابل رشک طوانہ ورزش جسم خاک میں مل گئے ہوں گے ان کے تمام جوڑ الگ الگ ہو چکے ہوں گے یہ تصور کرنے کے بعد ذرا سوچئے آہ یہی حال ان قریب میرا بھی ہونے والا ہے مجھ بھی نزہ کی کیفیت تاری ہوگی آنکھیں چھت پر لگی ہوں گی عزیز وقارب جمع ہوں گے ماں میرا لال میرا لال کہہ رہی ہوگی باپ مجھے بیٹا بیٹا کہہ کر پکار رہا ہوگا بہنے بھائی بھائی کی آوازیں لگا رہی ہوں گی چہنے والے آہیں اور سسکیاں بھر رہے ہوں گے پھر اسی چیخ و پکار کے پرحول ماحول میں روح قبض کر لی جائے گی کوئی آگے مجھے غسل دیا جائے گا کفن پہن آئے جائے گا آہو فغا کے شور میں اس گھر سے میرا جنازہ روانہ ہوگا جس گھر میں میں نے ساری عمر بسر کی کل تک جنہوں نے ناز اٹھائے آج وہی میرا جنازہ اٹھا کر قبرستان کی طرف چل پڑیں گے پھر تنہا چھوڑ کر سب کے سب واپس پلٹ جائیں گے یوں اپنی موت اور قبر کے حالات کا باری باری تصور باندھی پھر ممکن نکیر کیامد ان کے سوالات اور عذاب قبر کا خیال دل میں لائیے اور اپنے آپ کو ان پیش آنے والے معاملات سے ڈرائیے اسلامی بہنوں اور بھائیوں اللہ جل شانہوں کی بارگاہ میں جھٹ پھٹ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیجئے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے جو کوئی جان بوچ کر ایک نماز بھی ترک کر دیتا ہے اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ جہنم میں داخل ہوگا نمازوں کی پابندی کیجئے جہنم میں ایک وادی ہے جس کی گرمی اور گہرائی سب سے زیادہ ہے اس میں ایک کوئن ہے جس کا ایک نام ہے جب جہنم کی آگ بجھنے پر آتی ہے اللہ از جل اس کوئے کو کھول دیتا ہے جس سے وہ بدستور بھڑک نہ لگتی ہے یہ قوان بے نمازیوں اور زانیوں اور شرابیوں اور سودخوروں اور ماباپ کو عزت دینے والوں کیلئے ہے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا جو ماہ رمضان کا ایک روزہ بلا عذر شرعی و مرس قضا کر دیتا ہے اگرچہ بعد میں رکھ بھی لے پچھلی نمازیں یا روزیں اگر باقی ہیں تو ان کا حساب کر لیجئے قضائے عمرے کر لیجئے اور جانبوچ کر کی ہوئی تاخیر کے گناہ کی توبہ بھی کر لیجئے فلمیں رامے دیکھنے اور بدنگاہی کرنے والوں کو ڈر جانا چاہیے جو اپنی آنکھوں کو حرام سے پل کرے گا اس کی آنکھوں میں قیامت کے روز اللہ تعالیٰ آگ بھر دے گا ماں باپ کو ستانے والوں کے لیے دردناک عذاب کی وعید ہے چنانچہ حضی شریف میں آتا ہے میراج کی رات سرور کائنات شاہ موجودات صل اللہ تعالی علیہ وسلم لٹکے ہوئے تھے عرص کی گئی یہ ماں باپ کو گالیاں بکتے تھے داڑی مڑوانے والوں یا ایک مٹھی سے گھٹانے والوں کے لیے مقام غور ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے موچوں کو خوب پست کرو داڑیوں کو معافی دو یعنی بڑھنے دو اور یہودیوں جیسے صورت مد بناو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میراج کی رات میں نے کچھ مردوں کو دیکھا جن کی کھالیں آگ کی قیچیوں سے کاٹی جا رہی تھی میں نے کہا یہ کون ہیں جبرائیل امین علیہ السلام نے بتایا یہ لوگ ناجائز اشیہ ایک بدبودار گڑھا دیکھا جس میں شور و غوغہ برپا تھا میں نے کہا یہ کون ہیں تو بتایا یہ وہ عورتیں ہیں جو ناجائز اشیہ سے زینت حاصل کرتی تھیں برادران اسلام ہمارے بزرگان دین ہر وقت موت اور قبر و آخرت کو پیش نظر رکھتے تھے یہی وجہ ہے کہ وہ گناہوں اور دنیا کی عارض لذتوں میں مصروف ہو کر مطمئن ہو جانے کے بجائے ہر وقت خوف خدا سے روتے ہوئے موت قبر اور حشر و نشر کی حول ناکیوں کو یاد رکھتے تھے چنانچہ منقول ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عن جب کسی قبر کے قریب کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ آپ رضی اللہ تعالی عن کی داری مبارک تر ہو جاتی اس بارے میں آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ جنت و دوزخ کی تذکرے پر نہیں روتے مگر جب کسی قبر کے قریب کھڑے ہوتے ہیں تو اس قدر گریہ و زاری فرماتے ہیں اس کا کیا سبب ہے سیدنا عثمان غلی رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ دو جہاں کے تاجبر سلطان بحر بر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے بے شک آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے قبر اگر اس سے نجات پائی تو بات کا معاملہ اس سے آسان ہوگا اور اگر اس سے نجات نہ پائی تو بات کا معاملہ اس سے زیادہ سخت ہوگا امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غلی رضی اللہ تعالی نے اپنے سب سے آخری خدبے میں رشاد فرمایا اللہ عزوجل نے تمہیں دنیا اس لیے آتا فرمائی ہے کہ تم اس کے ذریعے آخرت کی تیاری کرو اور اس لیے شک دنیا فانی اور آخرت باقی ہے تمہیں فانی کہیں بہکا کر آخرت سے غافل نہ کر دے باقی رہنے والی کو فنا ہو جانے والی پر ترجی دو کیونکہ دنیا منقطع ہونے والی ہے اور بے شک اللہ تعالی کی طرف لوٹنا ہے اللہ سے ڈر و کیونکہ اس کا ڈر اس کے عذاب سے روک اور ڈھال اور اس کی بارگاہ تک پہنچانے کا ذریعہ ہے امیر المومنین حضرت سیدنا علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ بیجو نے ایک مرتبہ کوفہ میں خدبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اے لوگو بے شک تمہارے بارے میں مجھے سب سے زیادہ اس بات کا خوف ہے کہ کہیں تم لمبی لمبی امیدیں نہ باند بیٹھو اور خواہشات کی پیروی میں نہ لگ جاؤ یاد رکھو لمبی امیدیں آخرت کو بھلا دیتی ہیں اور خبردار نفسانی خواہشات کی پیروی راہ حق سے بھٹکا دیتی ہے خبردار دنیا ان قریب پیٹ پھیرنے والی اور آخرت جلد آنے والی ہے آج عمل کا دن ہے حساب کا نہیں اور کل حساب کا دن ہوگا عمل کا نہیں برادران اسلام اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے آمین